اليوم یئسا الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتمنت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام موضوع گفتگو اصول دین اور اس سے پہلے کہ اصول دین کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے مناسب یہ ہے کہ پہلے خود دین کے بارے میں گفتگو ہو کہ دین کے کیا معنی ہے دین کا ترجمہ عام طور پر جو انگلیش میں کیا جاتا ہے وہ ریلیجن ہے اور اب یہاں سے ہم گفتگو شروع کریں کہ دین ہے کیا چیز ریلیجن ہے کیا چیز اس کی ضرورت ہے کیوں اور ساتھ ہی ایک مختصر سی توضیح کیونکہ دین عربی کا لفظ ہے تو اس کے بارے میں بھی مختصر سی گفتگو ہو جائے لشنری میں یا لغوی اعتبار سے دین کے معنی ہیں جزا کے اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رشاد فرمایا مالک یوم الدین یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ مالک ہے یوم الدین کا یعنی یوم جزا کا پس دین کے معنی ہیں جزا کے لیکن استلاحی معنی دین کے ہیں ایک نظریہ کے جو مشترک ہے اور استلاحی اعتبار سے اس کے معنی ہے ایک ایسا مجموعہ جو مرکب ہے نظریات اور کچھ افعال عبادات اور اخلاقیات سے یعنی ایک ایسا مجموعہ جس میں کچھ نظریات ہوں اور کچھ ایسی تعلیمات ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور کس طرح سے اپنی روح میں نکھار پیدا کیا جائے اگر کہیں پر یہ مجموعہ پایا جائے تو کہا جائے گا یہ دین ہے پہلے مرحلے میں گفتگو ہو کہ واقعا دین کی انسان کو ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے تو جواب میں ارز کیا جائے گا کہ دین در حقیقت ایک فطری تقاضہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو ایسا خلق کیا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی دین ضرور چاہتا ہے لیکن اسے آزاد نہیں چھوڑا بلکہ اسے اخل و شعور دی تاکہ وہ پرخ لے کہ کون سا دین صحیح ہے اور کون سا دین ایسا ہے کہ جس سے دنیا کا بنانے والا اور انسان کا خالق راضی ہے اب اگر اس جانب گفتگو کی جائے کہ تقاضہ دین ایک فطری تقاضہ ہے وہ اس طرح سے کہ پہلے ہم نے اس جانب توجہ دلائی کہ دین مرکب ہے در حقیقت چند نظریات اور چند افعال اور چند ایسی تعلیمات سے جس کا تعلق انسان کی روح کے نکھار یا بلفاز دیگر اخلاقیات سے انسان جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے نا آشنا ہوتا ہے اور تدریجاً آہستہ آہستہ دنیا اور دنیا کی مختلف شئے سے اس کی آشنائی بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ ہر شئے کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایک نظریہ بناتا ہے کبھی وہ نظریہ بناتا ہے کسی چیز کے بارے میں اور کبھی وہ نظریہ بناتا ہے خود دنیا کے بارے میں کہ یہ کہاں سے آئی اسی طرح سے نظریہ ہوتے ہیں مختلف قسم کے کہ یہ دنیا کب سے تھی کب سے ہے اور کب ختم ہوگی پھر ایک مرحلہ آتا ہے وہ سوچتا ہے کیا دنیا کوئی بنانے والا ہے اگر ہے تو کیسا ہے اور اگر نہیں ہے تو کیا دنیا بغیر کسی بنائے جانے والے کے بغیر دنیا وجود میں آ سکتی ہے یہ وہ سوالات ہوتے ہیں کہ انسان ان کے جوابات مانتا ہے اور در حقیقت یہ تمام سوالات فطری سوالات ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ بچوں کو یہ سوال کرتے دیکھا گیا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہمیں کس نے پیدا کیا ہم یہاں سے پہلے کہا تھے یہاں کے بعد کہا جائیں گے تو جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بنایا تو وہ کہتے ہیں اللہ کہاں پر ہے اللہ کیسا ہے اللہ نظر آتا یا نہیں آتا اللہ کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے اللہ اوپر ہے یا کہاں ہے یہ تمام وہ سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں فطرتا آتے ہیں اور بالآخر اس کا انسان فطرتا جواب چاہتا ہے اگر جواب صحیح ہو تو کہا جائے گا یہ نظریہ صحیح ہے اور اگر جواب غلط ہو تو کہا جائے گا یہ نظریہ غلط ہے اور باطل ہے پس اتنی بات تو واضح ہوئی کہ انسان دنیا اور اپنے بارے میں اور دنیا کے خالق کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوالات کرتا ہے اسی طرح سے وہ سوال کرتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں اب اگر اسے جواب دیا جائے کہ اللہ نے بنایا ہے اور وہ اللہ کو مان بھی لے تو سوال کرے گا کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے تو جواب دیا جائے گا کہ ہم اچھی طرح زندگی گزاریں پھر وہ سوال کرے گا کہ کیسے اچھی طرح زندگی گزاریں کیا اللہ نے کسی کو بھیجا ہے اللہ کیا ہم سے بات کرتا ہے تو جواب ملے گا کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے پھر ایک سوال آتا ہے ذہن میں کیا دنیا ہمیشہ کے لیے ہے یہ کبھی ختم ہوگی تو یہ وہ سوالات ہیں کہ انسان فطرتاً اپنے آپ سے پوچھتا ہے کبھی دوسروں سے پوچھتا ہے اور انہی سوالات کو در حقیقت کہا جاتا ہے کائنات اور اس کے خالق کے بارے میں نظریات اور انہی سوالات کے زمن میں یہ سوال اُبھرتا ہے کیا اس خالق نے کسی کو بھیجا یا نہیں بھیجا تو یہاں سے خود بخود ایک موضوع نیا اٹھے گا کہ اللہ نے ادایت کے لیے کسی کو بھیجا یا نہیں بھیجا یعنی پیغمبروں کی بحث شروع ہوگی نبوت کی بحث شروع ہوگی پھر انبیاء کے بعد کیا ہوگا تو یہاں سے بحث شروع ہوگی کہ انبیاء کے بعد نظام کو سمحلنے والا کوئی ہو پھر جیسا کہ پہلے ہم نے ارز کیا کہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ ہم ہمیشہ یہاں پہ رہیں گے کہ دنیا کوئی اختتام ہے تو یہ بھی ذہن میں آ جائے گا کہ کیا دنیا ہمیشہ سے تھی ہمیشہ رہے گی کیا کبھی ختم ہوگی تو یہ وہ سوالات ہیں کہ اس کا تعلق ہے دنیا کے ختم ہونے سے یا بلفاظ دیگر قیامت سے اسی طریقے سے انسان اپنے آپ سے سوال کرتا ہے اور اگر سوال نہ کرے تو بالآخر وہ چند قوانین بناتا ہے وہ چند قوانین کھانے یا پینے کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں شہر میں بھی ہو سکتے ہیں اور حتی جنگل میں بھی ہو سکتے ہیں جن اقوام کو ہم غیر متمدن اور ان کلچرڈ سمجھتے ہیں مثال کے طور پر جنگل میں رہنے والے وحشی وہ بھی کوئی نہ کوئی نظریہ دنیا کے بارے میں اب یہ اور بات ہے کہ ان کے نزدیک دنیا فقط یہ جنگل یا جزیرہ ہے کوئی نہ کوئی وہ نظریہ ضرور رکھتے ہیں اسی طرح سے جو کچھ ان کے سامنے ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی نظریہ رکھتے ہیں مثال کے طور پر آگ کے بارے میں ممکن ان کا نظریہ ہو کہ اس نے ہمیں بنایا یا یہ کہ دنیا جو ہے فقط اتنی ہی سی ہے اس کا بنانے والا ایک دور جزیرے میں رہتا ہے جو ہمیں کبھی کبھی نظر آتا ہے اب اگر وہاں پر کوئی آتش فشاں پہاڑ ہے تو ممکن ہے وہ سوچے کہ اس جزیرے میں جو آتش فشاں پہاڑ ہے اس نے ہمیں بنایا ہے یا یہ کہ ہماری زندگی کا دار و مدار اس پہ بہت سارے نظریات ہو سکتے ہیں اس قسم کے جو باطل نظریات ہیں انسان اپنی زندگی گزارنے کے لئے چند قوانین بناتا ہے اب وہ قوانین جنگل میں بھی ہو سکتے ہیں کہ شکار اگر میں نے کیا تو کیا میں ہی کھاؤں یا کوئی اور بھی کھائے اور اگر میں نے کیا تو آیا پہلے میں کھاؤں یا کوئی اور بھی پہل کر سکتا ہے اور اگر میں نے کیا تو واقعا میں ہی پہلے کھاؤں یا وہ پہلے کھائے جس کو ہم نے اپنا بڑا سمجھا تو یہ خود ایک قانون کی علامت ہے کہ موجود ہے کسی قوم میں یا حتی کسی جنگلی قبیلے میں کہ جہاں پر ایک سردار ہو اور سردار کا احترام ہو رہا ہو اور سردار کے احکام پر عمل کیا جا رہا ہو یہ خود ایک قانون ہے تو جنگل میں چلے جائیں یا کسی شہر میں چلے جائیں تو یہ آپ کو ایک فطری تقاضی نظر آئے گا کہ کچھ نظریات ہوں گے لہذا کسی بھی دور میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو لوگ ملیں گے کوئی نہ کوئی نظریہ رکھنے والے اور کسی بھی دور میں یا کسی بھی جگہ یا کسی بھی جنگل میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو لوگ ملیں گے جو قانون بناتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے پھر اسی طریقے سے دوست کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو ماباب کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو جس نے اچھا کیا اس کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو یہ وہ موضوع ہے کہ ہر جگہ اس پر رسکس کیا جاتا ہے چاہے وہ جنگل ہو چاہے وہ کوئی شہر ہو چاہے وہ شہر اور قوم یا کلچر ہزار سال پرانا ہو یا دس ہزار سال پرانا ہو یا آج کا ہو ہر جگہ یہ موضوعات ملتے ہیں اور در حقیقت یہی موضوعات اس بات کی جانب توجہ دلاتے ہیں کہ انسان فطرتاً ان موضوعات کو چاہتا ہے انسان فطرتاً کائنات اور اس کے خالق کے بارے میں نظریات چاہتا ہے انسان اپنی زندگی گزارنے کے لئے کچھ قانون چاہتا ہے اسی طرح سے انسان اپنی روح کے نکھار کے لئے یہ آپس میں روابط کے لئے کچھ اخلاقی موضوعات کو چاہتا ہے تو یہاں تک تو ہماری بات ثابت ہو گئی کہ دین کی ضرورت ایک فطری ضرورت ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پہچانا جائے کہ دین صحیح ہے یا نہیں ہے تو پہلا مرحلہ تو آتا ہے معرفت خدا کا اور جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے تو یہ مرحلہ آئے گا کہ اس نے کسی نہ کسی کو بھیجا تو ضرور ہوگا اور اگر اس طرح سے انبیاء کو نہ پہچانے تو دنیا میں ہر قوم میں یہ سننے میں ضرور آیا ہے کہ کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی شخص نے نبوبت کا دعویٰ کیا کیا دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کی جانب سے ہیں تو یہاں پر دو احتمالات ہیں یا یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے اگر صحیح کہہ رہا ہے تو دلیل چاہیے اور اگر غلط کہہ رہا ہے تو بھی ہمیں دلیل چاہیے لہذا ایسے تمام افراد سے لوگوں نے کچھ نہ کچھ دلیل مانگی وہ دلیل کیا تھی در حقیقت موجزہ اب اگر کسی شخص نے ایک موجزہ دکھایا اور لوگوں نے اس کی بات پر عمل کر لیا تو کہا جائے گا کہ یہ اپنی تمام عقل و شعور کو استعمال کر چکے ایک ایسے شخص سے انہوں نے دین کو حاصل کیا کہ جس کے بارے میں نے یقین تھا کہ یہ نبی ہے اور وہ ایک موجزہ بھی لے کے آیا تو کہا جائے گا کہ جو دین نبی کے ذریعے سے آیا وہ صحیح ہے اب یہاں پر سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہم کائنات کے بارے میں اور اپنے افعال و کردار کے بارے میں خود کوئی نظریہ بنائیں بہتر ہے یا وہ نظریہ بنائے کہ جس نے ہمیں خلق کیا اور ہمارے حالات اور واقعات سے آشنا ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا اور جو ہمارے حالات اور واقعات سے آشنا ہے وہ اگر قانون بنا کے دے تو زیادہ بہتر ہوگا لہذا وہ قانون کہ جو اللہ سے منصوب ہو اور اللہ کی انبیاء کے ذریعے سے ملا ہو ایسے قانون کو اور ایسے نظریات کے مجموعوں کہا جاتا ہے کہ یہ دین الہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے دین ہے اور ایسے ہی نظریات اور ایسے ہی قوانین اگر کوئی شخص بنائے اور اس کے بعد یہ دعویٰ نہ کرے یا یہ کہ دعویٰ کرے لیکن دلیل نہ لاسکے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں تو کہا جائے گا یہ دین ہے لیکن غیر الہی اسی طریقے سے کہا جاتا ہے دین آسمانی یا دین سماوی حقیقت یہ ہے کہ دین کا تعلق آسمان سے مراد خلا نہیں ہے یا کچھ سیارہ نہیں ہے بلکہ آسمان سے مراد بلندی سمو سے مراد بلندی یعنی یہ قانون بلندی سے آیا ہے یہ قانون ایک بلند جگہ سے آیا ہے اور یہ بلند جگہ بھی میلوں یا گزوں کے حساب سے نہیں ہے بلند جگہ سے مراد ایک بہت ہی بلند مرتبے والی ذات یعنی جو ہمارا خالق ہے اس کی جانب سے آیا ہے بس اگر یہ قانون اللہ سے منصوب ہو تو کہا جائے گا دین آسمانی یا دین الہی اور اگر کسی انسان سے منصوب ہو تو کہا جائے گا دین بشری ایک انسان نے دین بنایا ایک انسان نے نظریہ دیا یہ اس کا نظریہ ہے تو یہ ہو گیا دوسرا مرحلہ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ دین کی ضرورت فطری ضرورت ہے اب یہاں تک بات ثابت ہوئی کہ انسان نے تشخیص دے سکتا ہے کونسا دین صحیح ہے کونسا دین غلط ہے اور یہی سے جاتے ہیں ہم اگلے مرحلے کی جانب کہ جب پتا چل گیا کہ دین صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا ہے یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کے بعد انسان صحیح دیندار بن سکتا ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک دین آیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اندین عند اللہ الاسلام تو کہا جائے گا جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک تمام انبیاء جو پیغام لے کے آئے وہ اسلام تھا در حقیقت اللہ کا پیغام وہی پیغام اسلام ہے جناب آدم نے بھی اسلام کی درویج کی جناب نو نے بھی اور جناب موسیٰ نے ابراہیم نے بھی جناب موسیٰ نے بھی جناب عیسیٰ نے بھی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی اسلام کے پیغام کو پہنچایا لہذا جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک یہ سب دین ہے یہ سب دین اسلام ہے عدیان میں ایک نسق سلسلہ رہا وہ کیا چیز کیونکہ اللہ سبحانہ وطالعہ انسانوں کا خالق ہے وہ انسانوں کی ضرورت سے آشنا ہے لہذا ضرورت کے مطابق اور جگہ کے مطابق قانون کے اندر ایک چینج آیا جناب نو اور جناب آدم قانون لائے پھر جناب نو پھر جناب ابراہیم اس طرح یہ سلسلہ بدلتا رہا موقع کی اور زمان و مقان کی مناظبت سے خود بخود احکام میں تغیر اور تبدلات آتے رہے یہاں تک کہ ختم نبوت کا سلسلہ ہوا اور اب اعلان یہ ہے کوئی نبی نہیں آئے گا اب کیونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو ضرورت اس چیز کی پیش آئی کہ اس دین کی حفاظت کے لیے کسی کو معین کیا جائے لہذا منصب امامت شروع ہوا اور کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا تو کہا جائے گا کہ اب یہی آخری دین ہے اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی دین کے بارے میں وہ کہ ان تمام موضوعات کو بہت زیادہ پھیلائے جا سکتا ہے لیکن ہمارا حدف یہ ہے کہ مختصر سی گفتگو ہو اور کوشش یہ ہے کہ سادے الفاظ میں خصوصا ان افراد کے لیے سادی گفتگو ہو جو بہت زیادہ اردو سے آشنا نہیں ہیں لیکن کم و بیش اردو کو سمجھ لیتے ہیں لہذا آگے بھی ہماری کوشش آئندہ دروس میں درسوں میں یہی ہوگی کہ زبان سادے سے سادہ ہو لیکن بلا شک ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ ایسی زبان ہو کہ جو ایک سندھ میں رہنے والا بھی بلکل دیہاتی سمجھ لے اور بمبئی میں رہنے والا بھی ایک شخص سمجھ لے جو بہت زیادہ اردو کے ساتھ انگلیش کو ملاتا ہے اور وہ نوجوان بھی سمجھ لے جو امریکہ میں رہتا ہے اور وہیں پیدا ہوا ہے یہ ایک بلاخر تھوڑی سی مشکلات رہیں گی لیکن ہماری کوشش یہ ہے گفتگو سادی ہو اور آسان ہو تو اب تک ہماری گفتگو پہنچی یہاں تک کہ دین کی ضرورت ہے اور بلاخر ختم نبوت کا سلسلہ ہے اگلا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ختم نبوت کے بات کا ہوگا کہ بات رسول اللہ ایک اختلاف رونمہ ہوا عالم اسلام میں اور اس اختلاف کا دار و مدار تھا امامت اور خلافت کے موضوع پہ لہذا امامت اور خلافت پہ جو نظریات قائم ہوئے اس کے بعد خود بخود امت مسلمہ میں تقسیم بندی کا سلسلہ ہوا لہذا اگلی ہماری گفتگو ہوگی تعریف تشیعوں کے بارے میں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین